نگلیریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں جراسیم انسان کا دماغ کھا جاتی ہے اور بندہ پاندرہ دن کے اندر اندر مر جاتا ہے یہ بیماری ایک کیلہ نمہ جراسیم سے پھیلتی ہے یہ کیلہ جس کا نام عمیبہ ہے یہ ناک کے ذریعے انسانی جسم میں داہل ہو جاتی ہے اور پھر دماغ میں پہن جاتی ہے اور انسان کا دماغ کانا شروع کر دیتی ہے اس بیماری میں ستن میں پیسد لوگ بچ نہیں پاتے یہ عمیبہ تازہ پانی کے سویمنگ پول تالابو اور تازہ پانی کے نہروں میں پائی جاتی ہے اور جب کوئی ان میں نہاتا ہے تو یہ ناک کے ذریعے سے ان کے جسم میں داہل ہو جاتی ہے جب گرمی بہت زیادہ ہو اور پانی کی اوپر والی سطح بہت گرم ہو تو ایسے پانی میں نچلی سطح پر ان کی افضائش ہوتی ہے اور ان سے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہے یہ جراسیم جولائی، آگست اور ستمبر کے مہینوں میں ان پانیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ان کے علامات میں سر میں شدید درد، الٹیاں اور نیم بھی ہوشی شامل ہے ان بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو ان بیماری سے بچنے کے لئے صرف احتیاط ضروری ہے ان دنوں یا تو بلکل آپ ان سویمنگ پولز ان تالابوں میں اور تازہ پانی کے نہروں میں مت نہائیں اگر پھر بھی آپ نہائیں تو سر کو بلکل مت ڈبوئیں کیونکہ یہ پانی میں نیچلی سطح پر رہتی ہے اور جب آپ بلکل نیچے چلے جائیں تو یہ آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے دماغ میں منتقل ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی ان بیماری سے حفاظت پرمائے اللہ ہم سب کا خامی اور ناصر ہو خدا حافظ